ایک لڑکی شادی کرتی اپنا گھر بھرانے کے کیوں ہے میری زندگی میں اتنے دوپ پہلے بھی ایسا ہوا سیکنڈ ٹائم بھی ایسا ہوا دس دن میں میری حصہ پاپس آجائی کی کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی اس اقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر آپ نے ٹائٹل اور ٹریلر دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس ہستی کے بارے میں اور کس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں بولیوڈ آدھاکارہ راکھی ساود نے کچھ ساتھ مہنے پہلے ہی ایک مسلم ایکٹر سے شادی کی تھی جن کا نام عادل خان دررانی ہے ان کی شادی ہوتے ہوئے ساتھ مہنے ہو گئے لیکن انہوں نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا کسی وجہ سے انہوں نے اس کو راز رکھا بنا کر لیکن اب ان کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے ان کی شادی کی ویڈیو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کیوں وائرل ہو رہی ہے اس کی حقیقت آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے جو سوہر ہے عادل خان دررانی یہ اب ڈینائی کرنے پہ اتر گئے ہیں انکار کر رہے ہیں بلکل کہ انہوں نے یہ شادی نہیں کی ہے یا یہ کہ دس دن پندرہ دن کا وقت اور سمجھ وہ مانگ رہے ہیں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے شادی کی ہے یا نہیں کی حالانکہ ویڈیو کے اندر صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب راکھی ساون کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور نکاح وغیرہ پڑھا دیا ہے اس کے بعد جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بندھن میں نکاح کے بندھن میں جھوڑ گئے چھ سات مہینے کے بعد ان کے درمیان کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں ان کے اندرونی معاملات جس کی وجہ سے ان کا شہر آج انکار کرنے پہ اتر گیا ہے جس وجہ سے راکھی ساون ابھی ڈیپریشن میں ہے اور وہ خود کسی کرنے کی بات کر رہی ہے چڑک پہ لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ کوئی گاڑی والا ہو یا کوئی کار والا ہو جو آ کر مجھے کچل دے یہ انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب اس کی ذات کے ساتھ کھلواڑ ہو جب اس کو لے کر اس کے ساتھ کھیلا جائے اس کی زندگی کو کھیل بنا دیا جائے کیوں کر رہے ہیں میں مر جاؤں گاڑی کے سامنے آکے مر جاؤں میں نہیں بھائی کچھل دے میرے کو آؤ ادھر کچھل دوں مر جاؤں منا کر رہا ہے کیا کروں میں کیا کروں آپ کیوں میرے پیچھے بھاگ رہے ہو بھائی میں سر دھرد ہو کے آیا پریشان ہو گئی ہوں میں تو اس وقت انسان اس کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے امومن ٹھیک یہی حال اور یہی کیفیت اس کی بھی ہے میں مزارش کروں گا کہ عادل خان درگانی سے کہ اگر آپ نے واقعی میں نکاح کیا تھا اور کیا بھی ہے استغفر اللہ ربی من کلی زنبیوں و اتوبو الی استغفر اللہ ربی من کلی زنبیوں و اتوبو الی استغفر اللہ عزیز اللہ خان دررانی صاحب کے صاحبزاد عادل خان دررانی جن کا مہر دین اکیابن ہزار سات سو چیاسی روپے سکر رائج الوقت مہانان و نفقہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکم سے شریعت محمد یعفر عبدالقادر صاحب کی وقالت میں کنسونوی نازیہ اور احمد ریاض شیخ کی گواہی میں کنسونوی نازیہ موسیقی موسیقی دو رکھا شکرانہ ساتن پڑھتے ہیں نیکہ کے بعد ہزبین بھائی شکرانہ پڑھتے ہیں تو آپ ڈینائی مت کیجئے اور اگر کرنا بھی ہے اگر آپ کو ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو آپ کوئی معقول وجہ بتائیے کوئی ایسی وجہ بتائیے جو جس سے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہاں اب آپ کا یہ فیصلہ سہی ہے کوئی معقول وجہ سوشل میڈیا پر بتائیے اور اور الگ ہونے کے وہ طریقے جو اسلام نے بتائے ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں اسلام نے جو طریقے بتائے ہیں الگ ہونے کے اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں اگر آپ کو علاہدگی کرنی ہے اس طریقے کے اختیار کیجئے لیکن دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر انکار کر کے اور کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل کر اس طرح کا جدائی اور اس طرح کی جدائی یہ قابل قبول نہیں ہے اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک تو وہ لڑکی جو اپنا مذہب اپنا گھر اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اسلام جیسا پاکیزہ مذہب اس نے قبول کیا اس کے اوپر قدم رکھا صرف آپ کو پانے کے لئے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے اس قدم رکھنے کو قبول اگر فرما لے ہو سکتا ہے اس سے وہ کام لے لے جو آج دنیا کیا مسلم خواتین سے اللہ نے وہ کام نہ لیا ہو ہو سکتا ہے کب کس کی تقدیر پلڑ جائے اور کب کس کی تقدیر اُلڑ جائے کسی کو بتا نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کو کیا کرنا ہے بہرحال آپ سے گزاری سے ہے کہ اس طرح کا دھوکہ دینا یہ ہم مسلمانوں کی فطرت میں نہیں ہے حدیث پاک میں ہے منغشنا فلیسا مننا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے نہیں دوسری بات اگر آپ نے شادی کی تھی تو آپ کی پسند کی تھی جب آپ کو پسند نہیں تھی یہ شادی تو آپ نے کی کی سو تھوڑے چیزیں ایسے بھی ہوتے ہیں سو ایسا نہیں کہ میں پورا ریلیجن یا سب کچھ چھوڑ کے آکے میں راکی کے ساتھ میں انگلسٹ میں نے راکی کو کچھ پابندیا اور فورس نہیں کیا ہوں میں سمجھایا ہوں راکی کو this is what it is and she is liking to change herself you can ask her دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے کسی کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس سے اسلام کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوگا اور غیروں کو اسلام کے اوپر دو چار باتیں بولنے کا مزید موقع ملے گا وہ یہی کہیں گے کہ مسلم تو ہوتے ہی ہیں اسے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فسا لیتے ہیں لفظ جہاد میں یہی ہوتا ہے تو اس طرح کے کام سے صرف آپ کے اوپر بدنامی نہیں ہے بلکہ پورے اسلام کے اوپر یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کسی ذات میں کسی دھرم میں لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے دھوکہ دینے کو آپ ان کا استقبال کیجئے آپ ان کو ایکسپٹ کیجئے اور کر کے ان کو مزید اسلام کی طرف مائل کیجئے اور ان کو پختہ بنائیے اسلام میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا عجر دے گا اور ان کو بھی اس کا عجر دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ